ملیر موڈرل کلونی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گارمنٹ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے کی وجہ کیا تھی یہ تحال معلوم نہیں کیا جا سکا آگ تین منظرہ عمارت کے گراؤنڈ فلور میں لگی ہے پابگٹ حکام کے جانب سے بتایا جا رہا ہے یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پابگٹ کی تین گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مشروف ہیں آتی زدگی کے دوران دو علاقہ مکی انچولیس کے زخمین ہوں میں ہیں جو نے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تفسیرہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہمیر ہمارے ساتھ مجھدئے ہیں شاہمیر بتائے گا آگ کی سرجے کیا یہ جی بلکل ہم موجود ہیں ملیر موڈر کلونی کے علاقے میں جہاں پر میران ڈپو کے قریب یہ بتایا گیا ہے کہ گارمنٹ فیکٹری قائم تھی ایک عمارت میں جہاں پہ آگ لگی دی تام فائر بگیٹ کو فوری طور پر جو ہے یہاں پہ طلب کیا گیا تین فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ تین مندلہ امارت ہے اس کے گراؤنڈ فلور پر لکڑی کا گودام ہے جس میں آگ لگی تھی اور یہی آگ جو ہے وہ پھیلتے ہوئے اوپر موجود جو گارمنٹ فیکٹری ہے وہاں تک پہنچی دونوں فلور پر جو ہے یہ آگ پھیلی جس کے باعث جو ہے یہاں پہ جو دو علاقہ مکین تھے جنہوں نے یہاں پہ آگ بجانے کے عمل کی جو ہے وہ کوشش شروع کی تھی وہ معمولی زخمی بھی ہوئے ان کو یہاں سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم فائر بگیٹ کا عملہ جو ہے دو مختلف مقامات سے ریسکیو آپریشن جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے جو نیچے موجود لکڑی کا گوداہ میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا جبکہ اوپر موجود جو گارمنٹ فیکٹری ہے اس کو بھی شدی نقصہ پہنچا ہے آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ تو تحال سامنے نہیں آسکیں ہیں تاہم فائر بگیٹ کے عملے کا یہ کہنا ہے کہ آگ کو پھیلنے سے روکیا کیا ہے اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ جلد جلد اس پر جو ہے قابو پایا جا سکے دو مختلف پوائنٹس ہیں جہاں سے جو ہے وہ پانی اندر پہنچایا جا رہا ہے فائر بگیٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پولیس اور رینجرز کیا جو سیکیورٹی ہے وہ بھی موجود ہیں رینجرز اور پولیس کا اہلکار یہاں پہ موجود ہیں کسی بھی غیرمطالقہ شخص کو اس امارت کے بیچ اس امارت کے قریب جو ہے وہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے کارڈان آف کیا ہوا ہے رینجرز اور پولیس کا جو اہلکار ہیں وہ بھی فائر بگیٹ کے حملے کو جو ہے وہ یہاں پہ مدد فرام کرنے تاکہ جلدہ جلد ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے وجوہات تحال سامنے نہیں آئی ہیں یہی بتا جا رہا ہے کہ نیچے موجود جو گودام تھا گرانڈ فلور پر اس میں جو ہے آگ لگی ہے لکڑی کے گودام میں اور یہی پھیلتی بھی آگ جو ہے پہلی منزل تک پہنچی ہے تاہم مزید تیسری منزل کو جو ہے اس سے محفوظ کر لیا گیا ہے اگر اس علاقی کی بات کی جائے تو یہ علاقہ میران ڈیپو کا علاقہ ہے جہاں پہ دیکھا جائے تو یہ رہائشی علاقہ ہے اس کے پیچھوں بیچ یہ گارمنٹ فیکٹری اور لکڑی کا گودام جو ہے وہ قائم تھا تاہم اس کے جو مزید تفصیلات ہیں کہ یہ آیا قانونی تھا غیر قانونی متحصیت تھا